ایک حد ہے انللہ اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات اسما کے جتنے کلمات ہیں وہ اپنی جگہ زوراو رہے ہیں شان و شوقت رکھتے ہیں کوئی شخص یا لطیف ہو یا لطیف ہو کرتا رہے گا خود بخود طبیعت میں مہربانی آجئے گی جو اس کے سامنے آئے گا وہ بھی لطافت اور مہربانی پر مجبور ہو جو سبحان اللہ سبحان اللہ قصرت سے کرے گا وہ عیوب سے قبائق سے رضائل سے ناپسندیدگیوں سے دور رہے گا سبحانہ کا مطلب یہ مہدیسید کہتے ہیں تنزیح و تقدیس و تبریت من کل خلل و فطور جو لوگ اس کے پاس رہیں گے وہ بھی بے عیب ان کو رہنا پڑے گا تو دوست پر کلمہ سبحان اللہ کا اثر اور جو شخص الحمدللہ 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 اس میں خوبیاں کمالات حنایات محاسن مکارم معارم تمام کے تمام تر توانائیاں حسن و جمال کی برسات رہے گی اور کوئی شخص بھی اس سے تعلق رکھے گا تو وہ خوبیاں اختیار کرے گا اس میں کمالات آجائیں یہ ذکر تسبیر صرف ایک چڑھا نہیں تھے جو زمان پر چڑھانا تھا اور ایک گڑھ مارنا نہیں تھا یہ مقاسد کی ادائیگی جیسے پورے اسلام کا ایک عنوان ہے لا الہ الا اللہ پورے دین کا ایک عنوان ہے قرآن اور سنک اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہر نام کا ایک اثر ذاکرین شاگلین اس کی خوبیاں اور کمالات کے درپے ہوتے ہیں خاص قسم کی مشکہ ہوتی ہے وہ کرتے ہیں اوقات صرف کرتے ہیں فاکے کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں جنگلوں میں جاتے ہیں شبیدار رہتے ہیں ذکر الہی جب ایک حد تک پہنچے تو پھر جو موسر اکالتا ہے حد تعالیٰ مانتا ہے درمیان میں حجابات ہٹ جاتے ہیں یہاں تک بڑھ گئے وارف تگیئے شوق کے نظارے اور حجاباتی نظر سے پوٹ نکلا حسن جانانا پھر اس کے اور معبود کے درمیان اس کے اور مذکور کے درمیان حجابات ختم ہو جائے منی اسرائیل میں ایک ذاکر تھا بلام بن باورا وہ اس مقامِ ذکر تک پہنچ چکایا کہ اس سے غلطی ہو گئی دنیا کے لالچ میں آیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے فوجیوں کو بدعا دی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا اور اس سے وہ مقام مرتبہ چھیل لیا جیسے سرکار فیصلہ کر دی رہے کہ آج سے یہ شہر کا آئی دی نہیں آج سے فلا من سب اس کا ہم نے ختم کر دیا حق تعالیٰ کہاں سے تجھے پیٹکار آتا ہے اور قہر اعاظلاللہ ومنہ وحی آگون اللہ حفظ و امان نصیب فرمائے موسیقا